بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جو آپ زین فور ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں برتیاں اناؤنس ہوئیں بھئی برتیاں اناؤنس ہونے کے بعد جو امیدوار ویٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں مطلب ویٹنگ پروسیس چلتے ہوئے امیدواروں کے کچھ معاملات آجاتے ہیں کچھ سوال ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں مکمل سوالات کے جوابات دوں گا پولیسی بھی بتاؤں گا سندھ پولیس کی تاکہ جو امیدوار پریشان ہے ان کا کونسیپٹ کے لیے رو اور وہ جوے ان کو سمجھ میں آسکے معلومات ہیں کیا چینل پر نئے ہیں چینل کریں سبسکرائب نوٹفیکیشن کریں آپ لوگوں تک تمام تر معلومات اور اپڈیٹس چینل کے دروب آسانی پہنچ سکے صحیح ہے بھئی سندھ پولیس دپارٹمنٹ کی پولیسی ہے کیا بھئی آپ لوگوں نے اپلائی کیا ریٹن پاس کیا فیزیکل پاس کیا انٹرویو پاس کیا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرائی اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوا فائنل میڈیکل ہوا فٹنس سرٹیفیکٹ ملا اس کے بعد بھئی آپ لوگ آگئے اپنے آخری انتظار پہ آخری انتظار کیا ہے آپ لوگوں کا اپائیمنٹ لیٹر یا آفر لیٹر ٹھیک ہے اب آفر لیٹر اب یہ پروسیس چلتے 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 پروسیس چلتا ہی ہے آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کی عمر نکل گئی عمر کیا نکل گئی آپ نے اپلائی کیا بھئی مثال کے طور پر ستائیس سال کی عمر میں آپ کا پروسیس چلا اٹھائیس کروز کر گئے انتیس سال کی عمر میں آپ لوگ لگ گئے اب جن کی عمر پروسیس چلتے ہوئے اٹھائیس سال سے زیادہ ہو گئی تو بھئی انتظار کرتے ہوئے آفر لیٹر نہیں ملا تو پھر کیا ایسے امیدواروں کو آفر لیٹر نہیں ملے گا کیا سندھ پولیس کی پولیسی کیا کہتی ہے اس معاملے پہ کہ بھئی ایسے امیدوار جو اٹھائیس سال سے اوپر ہو گئے ٹریننگ پہ گئے نہیں ڈپارٹمنٹ جوائن نہیں ہوا اور انتیس سال یا تیس سال کی عمر میں آ چلے گئے تو ایسے امیدواروں کو کیا پائیمنٹ لیٹر نہیں ملے گا تو بلکل اس پولیسی کی غور سے سن لے کے کیا معاملات ہے بھئی آپ لوگوں نے اپلائی کیا تھا چھبیس سال کی عمر میں ٹھیک ہے آپ کے پروسیس چلتے ہوئے سال گزر گیا آپ آگئے ستائیس سال کی عمر میں ٹھیک ہے پروسیس کچھ مہینیں اور چلا آپ چلے گئے ساڑھ ستائیس اٹھائیس سال کی عمر میں اور آپ کی جو ہے عمر اوار ہو گئی مطلب آپ انتیس میں لگ گئے ٹھیک ہے تو اب ڈپارٹمنٹ اس بارے میں کیا بولتا تھا بھئی ڈپارٹمنٹ اس بارے میں یہ بولتے جو امیدوار پریشان ہے وہ پریشان نہ ہو کیوں نہ ہو ڈپارٹمنٹ اس لیے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اپلائک کیا تھا نا جب آپ اپلائک کرتے ہیں اس وقت آپ کی ایج دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایج تھی چھبیس سال ٹھیک ہے آپ ایلیجیبل تھے آپ نے اپلائک کیا آپ نے تمام تر پروسیس کیلئر کرے آپ ایلیجیبل تھے آپ نے ایج کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام تر جو ہے پروسیس کیلئر کر لے جب آپ کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز چیک کر لی جاتی ہے امیدوار ڈیڈ کے اندر ہے یا نہیں ایج کے اندر ہے یا نہیں ایج کے اندر تھا امیدوار لیکن اپائمنٹ لیٹر ویٹ کرتے کرتے اس کی عمر آور ہو گئی لیکن اس کے تمام در پروسیس جو ہے اٹھائیس سال کی عمر کے اندر ہی ہوئے یہ اٹھائیس سال کے قریب قریب ہوئے لیکن وہ اٹھائیس سال میں ہی تھا اس کی ایج آور نہیں ہوئی تھی چاہے لیڈی ہے چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے دونوں گھوڑ سے سن لیں آپ لوگوں کو اپائمنٹ لیٹر ملیں گے آپ بھلے اٹھائیس سال کی ہو گئے تیس سال کی ہو گئے اپائمنٹ لیٹر کا ویٹ کر رہے ہیں تمام تر چیزیں آپ کی کیلئر ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کی پولیسی ہے ڈپارٹمنٹ لیٹ ہوا ہے آپ لیٹ نہیں ہوا آپ نے اپنے ٹائم پر ساری چیزیں کیلئر کی ہوئی ہیں تو سن پولیس کی پولیسی کے مطابق آپ لوگوں کو اپائمنٹ لیٹر ملے گا بلکل ملے گا آپ انتظار کریں جو بھی امیدوار پروسس میں چل رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپائمنٹ لیٹر لازمی ملے گا میرے چینل پر رکھیں گے نظر تو آپ لوگوں تک تمام تر اپ ڈیٹس معلومات بہت آسانی پہنچتی رہیں گی مزید نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آؤں گا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ